کچن میں استعمال ہونے والی چھوری ہوں یا سیزر ہوں یا چاکو ہوں جو بھی چیز ہے یہ کٹ کرنے کے لیے وہ اگر بہت زیادہ ان کی جو شارپ نیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چیزوں کو کٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے تو اس کو ہم نے گھر میں منٹوں میں بلکل سیکنڈ میں ہی ہم نے کس طرح ان کو شارپ کرنا ہے ان کی جو دھار ہوتی ہے اس کو کس طرح تیز کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اسی طرح جو ہمارے گھر میں کینچیاں ہوتی ہیں اکثر وہ کپڑا کٹ نہیں کر رہی ہوتی صحیح طرح تو ہم نے اس طرح ان کو کس طرح روا کرنا ہے اس کی جو شارپ نس ہے اس کی جو تیزی ہے اس کو کس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے جو اس کی دھار ہے اس کو ہم نے کیسے گھر پر ہی خود ہی دیسی ٹوٹکے سے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو کے ہم نے جو جیسے کہ پیاز کٹ کر ہوتے ہیں جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور خاص طور پر روزے میں تو ہم نے منٹو میں دھیروں پیاز کیسے کٹ کرنی ہے تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں اس طرح جو سیزر ہوتی ہیں کینچیاں ہوتی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں کپڑا کٹ کرنے والی یہ چھوٹی ان کو ہم نے تیز کیسے کرنا ہے تو اس طرح آپ کے پاس جو میڈیسن کے ٹ پتہ ہوتا ہے جو ہم تیبلٹ یوز کرنے کے بعد عمومی طور پر پھینک دیتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے سے کیا ہوگا جو یہ جس میٹیریل سے بنا ہوا ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کینچی کی دھار ہے وہ تیز ہو جائے گی آپ کو لگتا ہوگا کہ خراب ہو جائے گی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس طرح سے کوئی بھی فل ایک پتہ لے لیں جو خالی ہو چکا ہو دوائی یوز ہو چکی ہو تو آپ نے اس طرح سے چ چھوٹے پیسز کرتے رہنے ہیں تو اس طرح کٹ کرنے سے کیا ہوگا جو کینچی کی دھار ہے جو اس کی دھار ہے وہ تیز ہو جائے گی تو گھر میں ہی بیٹھ کے بجائے بزار کے چکر لگانے کے یا کسی کی منت سماجت کرنے کے کہ ہمیں کینچی تیز کروا کر نہ دیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس آزما کر آپ بہت سے اپنے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی کینچی کی دھار کو کر سکتے ہیں تیز اب دیکھئے یہ کپڑا بلکل ایزیلی کٹ ہو رہا ہے اور کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی اس میں نہیں آئی ہے تو ابھی تک آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں جی نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ کیا ہے ہمارے گھر میں کچن میں جیسے کہ چھوٹی استعمال ہوتی ہے وہ چھوٹیاں اکثر ان کی بھی جو تھار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور چیزوں کو کٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سبزیاں کاٹنی ہوتی ہیں یا فروٹ کٹ کرنے ہوتے ہیں تو ان پر تھوڑی زیادہ محنت درکار ہو رہی ہوتی ہے ان کی جو شارپنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہم نے اس طرح سے کپ مگ ہمارے گھر میں سب میں ہی موجود ہوتے ہیں تو اس پر ہم نے رب کرنا ہے اور دھاروجے کی تیز آج کی ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ رمضان شیف میں پیاز کو کٹ کرنا عمومی طور پر ویسے نارملی بھی ہم جب کٹ کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے ان کے اندر پانی ہوتا ہے جو ان کا دھوہ نکلتا ہے اس سے آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے پانی آتا ہے تو ہم نے اس طرح بوتل کے مرسد سے دھیروں پیاز کٹ کر لینے ہیں وہ بھی منٹوں سیکنڈوں میں جتنے بھی پیاز آپ نے کٹ کرنے ہیں اکٹھے وہ آپ منٹوں میں کٹ کر سکتے ہیں تو آئیے اس کا استعمال بتات ہم نے لینی ہے جی ایک چھوری سمپل سی اور ہم نے اس طرح سے بوتل میں لگا دینا ہے ایک کٹ بہت زیادہ کوئی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ایزیلی چھوری سے اس میں کٹ لگ جاتا ہے آپ کو تھوڑی پرابلم ہو تو آپ چھوری کو تھوڑا سا گرم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے بوٹل میں ایک سمپل سا ایک لائن ایک سیدھی لائن میں کٹ لگا لیا ہے اب آپ کے پاس جتنے پیاز ہیں جو آپ نے چھیلنے ہیں کٹ کرنے ہیں وہ پیاز آپ سارے ڈال دیں گے ج اس بوٹل میں اس بوٹل میں اب آپ سوچ رہوں گے کہ بوٹل میں پیاز کیوں ڈالے جا رہے ہیں تو جی جلدی سے دیکھتے ہیں اسی طرح ویڈیو کو دیکھتے رہیے انڈ تک تو ضرور آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی تو ہم نے اس طرح سارے پیاز جتنے بھی ہم نے کٹ کرنے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اس بوٹل میں اور یہ اگر یہ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوں تو وہ بھی برا لگتا ہے تو اس طرح سے بوٹل میں یہ پیارے بھی لگیں گے رکھے ہوئے لیکن نیکس ہم نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے ایک تو بوٹل کا یوز ہو گیا یہ ایک ٹپ تو ہو گئی یہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایزیلی کٹ کیسے کرنا ہے پیازوں کو تو جی چلتے ہیں ہم نے ان کو رکھنا ہے فریج میں اگر آپ کو کل چاہیے ہیں کل کے لیے آپ نے کٹ کرنے ہیں تو پھر تو آپ اس کو نیچے فریج میں رکھ سکتے ہیں اگر ابھی آپ کو چاہیے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو رکھ دیں گے فریزر میں تھوڑی سی دیر آپ نے اس کو فریز کر لینا ہے تاکہ پیاز آپ کے پور سے تھنڈے ہو جائیں اگر فریز بھی ہو جاتے ہیں تو بھی بیسٹ ہے زیادہ سے ٹائم کے لیے اگر آپ نے اس کو رکھ دیا ہے اور وہ فریز ہو رہے ہیں تو بھی بیسٹ ہے بہت بہت ہی سپیلڈ سے آپ کے پیاز کٹیں گے اور پیاز کٹ کرنے سے جہلن ہوتی ہے جو آنکھوں میں چوبن ہوتی ہے جو مسئلہ ہوتا ہے اور پانی مسلسل آتا رہتا ہے ناکھ سے آنکھوں سے اور بہت زیادہ پریشانی کا بائیس بنتا ہے خاص طور پر روزے میں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے چھوری کی مدد سے نائف کی مدد سے ہم نے اس کی ٹپ اور اینڈ جو جڑھ والا پارٹ ہوں نیچے والا ہے وہ ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے ہی ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے جو بہت ہی آرام سے اتر جائے گا اس طرح ہم نے ایک پارٹ اس کا جو جڑھ والا حصہ تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور پھر ہم نے جو اس کا یہ پیاز کا جو چھلکہ ہے اس کو ہم آرام سے ہاتھ کے مدد سے اتار لیں گے چونکہ یہ تھنڈا ہو چکا ہوگا بالکل تو آپ کو بالکل بھی کوئی جلن نہیں ہوگی اس کا دھوہ آپ کو فیل نہیں ہوگا جو اس کی جلن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی آپ کو آنکھوں میں ناکھ میں وہ فیل نہیں ہوگی تو اسی طرح ہم نے چھلکہ بھی اتار لیا اور اب اس کا اینڈنگ پارٹ بھی جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ایک عدد پیلر وہ بھی موسٹلی گھروں میں موجود ہوتا ہے ہم نے وہ لے رہنا ہے تو آپ کو چھوری سے کٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی نہ ہی آپ کو جلن اس کی محسوس ہوگی تو اس طرح ہم نے پیلر سے آرام سے جو ہے پیاز کو کر لینا ہے کٹ آپ نے چاہے سالن کے لیے استعمال کرنا ہے یا پھر آپ نے سیلڈ کے لیے کرنا ہے یا دری بڑے بنانے ہیں ان میں ڈالنا ہے کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے آپ کو پیاز چاہیے ہے آپ اس طرح سے کٹ کیجئے بہت ہی آرام سے ہوئے دیکھئے جلدی جلدی فسٹ لی جو ہے یہ پیاز آپ کا ہو جائے گا کٹ جلدی جلدی یہ سارا پیاز کٹ ہوتا جائے گا تو اس لیے میں نے یہ آپ کو یہاں پہ کٹ کر کے دکھا دیا ہے تو جی ہے نا بہت زبردستی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ